مجلس وعدت مسلمین پاکستان صوبہ سن کراچی ڈیویجن کے شوبہ سیاسیات کے زیرے تمام شہر کراچی کے چند اہم مسائل بالخصوص جو شہر میں ٹارگٹ کلنگ دہشت گردی موبائل سنیچنگ یہ سارے جو واقعات ہو رہے ہیں اس حوالے سے اہم پریس کانفرنس منفقت کی جارہی ہے آج کی اس اہم پریس کانفرنس سے مجلس وعدت مسلمین پاکستان صوبہ سن کے سیکریٹری امور سیاسیات جناب سید علی حسین نقوی صاحب ان کے ساتھ مجلس وعدت مسلمین پاکستان کراچی کے صدر مولانا صادق جعفری صاحب کراچی کے رہنما احسر جعفری احسن ابباس اور میں مبشیر حسن یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج کی اہم پریس کانفرنس شہر کراچی میں جاری ٹارگٹ کلنگ اور بالخصوص جو سٹریٹ کرائمز بے تہاشا بڑے ہوئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ شہر کب کوئی والی و وارث نہیں ہے نہ یہاں کوئی حکومت ہے نہ کچھ ہے شہری پریشان ہے اس حوالے سے آج کی پریس کانفرنس منفقت کی جارہی ہے میں گزارش کروں گا جناب سید علی حسین نفی باعث سے کہ وہ آپ میڈیا کے دوستوں سے اطاف فرمائے عوض باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ تمام صافی حضرات کا کیمرمن اور رپورٹر حضرات کا اس پریس کانفرنس کی کوریش کے آمد پر آپ کا شکر گزاروں یہ کراچی کا نوحہ کراچی کا مرسیہ بہت بڑا ہے اگر کراچی کے نوحے کو بیان کرنا بیٹھ جائیں تو بہت سارے مسائل ہیں اور ایک طویل پریس کانفرنس اور ایک طویل ڈیٹا ہمیں آپ کے سامنے رکھنا پڑے گا لیکن سردست اس وقت جو حالات اور واقعات ہیں اس میں اسٹریٹ کرائم کا جو جن ہے وہ بے کابو ہو چکا ہے برادرہ انیمن کراچی پاکستان کا دارالحکومت رہ چکا ہے ایک وقت کراچی پاکستان کا کپٹل تھا اس وقت کراچی پاکستان کی اکانومی کا بیک بون ہے اور کراچی کا معاشی حب ہے کیا ان حالات اور واقعات کی روشنی میں جو اسٹریٹ کرائم اس شہر کراچی میں ہو رہے ہیں کیا ہم اسے اس معاشی حب کو کرائم کپٹل کہیں کیا اس کا منظر ایک کرائم کپٹل کا منظر پیش نہیں کر رہا اگر نظر ڈالی جائے تو آئے روز موبائل سنیچنگ مورسائیکل سنیچنگ دکیتی رہزنی یہ عام ہو چکی ہے کسی بھی ریاست میں جو ریاست کی اولین ترجیج ہوتی ہے وہ ریاستی اداروں کی جانب سے اس کے شہریوں کی جان اور مال کا تحفظ ہوتا ہے شہر قائد میں بڑھتا ہوا اسٹریٹ کرائم سیکیورٹی اداروں کی کارکرتگی پر بزاتے خود ایک سوالیاں نشانے سڑکوں پر دندناتے پھرتے جرائم پیشہ افراد کی بڑھتی ہوئی وارداتوں سے شہری عدم تحفظ کا شکار ہیں اور یہ جو مہانہ وارداتیں ہو رہی ہیں یہ ایک ریکارڈ قائم کر رہی ہیں یعنی کہ ماضی میں یہ سٹریٹ کرائمز ہوتی تھیں لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی جو کہ موجودہ حالات میں نظر آ رہی ہیں ملکی موجودہ جو سیاسی حالات ہیں سیاسی عدم استحقام معاشی بہران قدرتی آفات بے پناہ مہنگائی ان سب نے مل کر عوام کی کمر توڑ دیئے کراچی کا جو شہری ہے وہ اپنے آپ کو عدم تحفظ کا شکار محسوس کر رہا ہے کراچی کا شہری جو یہاں گھروں سے جب نکلتا ہے تو اسے یہ پتا نہیں ہوتا کہ اس نے واپس اپنے گھر کس حالت میں پہنچنا ہے اور کس جگہ پر اس کو کہاں پر لوٹ لیا جائے گا کراچی کا شہری ایک عذاب میں مبتلا ہے اور اس کے ایک سائیکالوجیکل نفسیاتی جسے کہتے ہیں اثرات اس شہری کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں شہر میں قانون کی بالدستی کے بجائے جرائن پیشہ اناثر کی بالدستی ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک منظم منصوبے کے تحت ان جرائن پیشہ افراد کو کھلی چھوٹ اور آزادی دی گئی ہے کہ چھین لے اس کراچی سے چھین لے کراچی والوں سے مار دو ان کو یہ ظلم کراچی کا عوام کیسے پرداشت کرے اور کب تک پرداشت کرتا رہے گا میں ایک فگر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ پانچ ماہ میں یہ جو اسٹریٹک سے یہ بتاتے ہیں کہ کراچی صرف کراچی میں چوبیس ہزار ایک سو ایک سٹھ موٹسائیکلیں موٹسائیکلیں چھینی گئی ہیں اور کراچی کے شہری چوبیس ہزار ایک سو ایک سٹھ موٹسائیکلوں سے محروم ہوئے اور تیس سے زائد شہری اپنی جانوں سے دو بیٹھیں جن میں اکثر اپنے گھروں کے واحد کفیل بھی واحد کفیل اپنے گھر کا جب مارا جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اسے صرف ایک شخص نہیں مرتا ایک پورا گھرانہ مرتا ہے ایک گھرانہ متاثر ہوتا ہے ابھی گزشتہ دنوں کورنگی میں پیس کمیٹی کے معروف ازادار سید سفدر شاہ اور ان کے جوان بیٹھے ازاد شاہ کو رازدنی کے ورداد میں سنیچنگ کے ورداد میں قتل کیا گیا ان کے قاتل تحال گرفتار نہیں کیا یہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر ان کی کارکردگی کے اوپر ایک سوالیہ نشان نہیں ہے سپر ہائیوے پر مویشی منڈی اور نارترن بائی پاس پر مویشی منڈی قائم کر دی گئی ہے جہاں تو وہ مویشی منڈیاں ٹھیکے پہ دی گئی ہیں لگتا ہی یوں ہے کہ وہاں پہ سنیچنگیں بھی ٹھیکے پہ دے دی گئی ہیں وہاں پر رازدنی کا ٹھیکہ بھی دے دیا گیا ہے کہ جو جا رہا ہے قربانی کا جانور خریدنے یا وزٹ کرنے چاہے اس میں صحافی ہو چاہے عام شہری ہو انہیں لوٹ لیا جاتا ہے اور نہ لوٹنے والے کا کوئی پتا چلتا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ جب اس کی رپٹ بھی درج کرانے جائیں تو اس میں بھی ہیلے بہانے اور ٹال مٹول سے کام لیا جاتا ہے عام شہریوں کی قتل کے اوپر وزیراعلا سندھ کا نوٹس لینے کے بیانات تو بہت اچھے احسن بیانے کے جی میں نے نوٹس لے لیا لیکن نوٹس لینے کے بعد یہ بتائیے کہ اس کے اوپر ہوا کیا کونسا قاتل گرفتار ہوا کونسا گروہ پکڑا گیا اور یہ سنیچنگ جو منظم طریقے سے کی جا رہی ہے اس کے پشت پناہ کون ہیں ان کے پشتیبان کون ہیں ان کے بینیفیشری کون ہیں جن کو ان سے بینیفیٹ آسل ہو رہا ہے یہ وہ سوالات ہیں جو کہ کراچی کا عام شہری پوچھ رہا ہے یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر کراچی کی عام شہری کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں حکومت اور قانون نافذ کرنے والی اداروں کی جانب کہ آپ کون سے اقدامات لے رہے ہیں اور ہمیں کس طریقے سے آپ تحفظ فرام کریں گے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ لوٹ مار کی جب یہ بارداتیں حد سے زیادہ بڑھتی ہیں تو اس وقت کوئی نہ کوئی اسٹنٹ اس طرح کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کی طرف سے لوگوں کے ذہن کسی اور طرف ڈائی وٹ کیے جائے پولیس رپورٹ کے مطابق صوبے بھر میں چھاسی ہزار مفرور موجود ہیں پولیس کی رپورٹ کے مطابق یہ پولیس کی وہ رپورٹ ہے جو پولیس نے عدالت میں پیش کی ہے کہ چھاسی ہزار مفرور صوبے میں موجود ہیں اگر وہ چھاسی ہزار مفروروں میں سے پولیس آبی تک ان مفروروں کا کلا کمک کرنے میں ناکام ہے تو نئے جو لوگ یہاں پہ رازنی کر رہے ہیں ان کو کس طریقے سے گرفتار کرے گی یہ خود قانون نافذ کرنے والوں کی کارکردگی پر ایک سوالیاں نشان ہیں ظلہ ملیر اور کرنگی میں بالخصوص آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ لاکے ہیں جہاں ہیں انڈسٹریز ہیں لور میڈل کلاس اور میڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں وہ جب صبح اپنی جابز کے لیے نکلتے ہیں تو ان کو راستوں میں لوٹ لیا جاتا ہے پھر خواتین خواتین صاف ٹارگٹ بنیوئی ہیں خواتین صاف ٹارگٹ ہیں انسنیچرز کی کیونکہ وہ مضاہمت نہیں کر سکتے نہ جوان محفوظ نہ کاروباری شخصیت محفوظ نہ خواتین محفوظ نہ بچے محفوظ یہ سٹریٹ کرائم کا جو جن ہے یہ کھابو سے باہر ہو رہا ہے ہم اس بات کے اوپر یہ مطالبہ کرتے ہیں بالخصوص کارنگی اسیس پی کارنگی صاحب کارنگی میں آپ جرائم کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں آپ کی اس پریس کانفرنس کی توسط سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں آئی جی سن صاحب سے کہ وہ فوری طور پر نوٹس لیں کسی کمپیٹنٹ آفیسر کو کرنگی دیں تاکہ کرنگی میں یہ جو معاملات ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے اس کے علاوہ دیگر جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پر بدرجہ اتم موجود ہیں اور سیوک ایشوز اپنی جگہ ہیں کیلیکٹر کے مسائل اپنی جگہ ہیں کیس کے مسائل اپنی جگہ ہیں لیکن سر دست اس وقت جو ٹاپ پرائیٹی اس شہر کی ہے وہ اسٹریٹ کرائمز کی ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائمز کی روکدام کے لیے فوری طور پر اقدامات لیں پولیس اور رینجرز فوری طور پر اقدامات لیں مل کے لیں اگر یہ مسائل حل نہیں ہوئے ہمیں مجبوراً اپنی عوام کے ساتھ ان کے حق کے لیے ہمیں نکلنا پڑے گا اور پھر ہم اپنی عوام کے ساتھ احتجاج کا آئینی حق محفوظ رکھتے ہیں اور پھر ہم کھول دیں گے اور پھر ہم سڑکوں پہ ہوں گے پھر ہم سے یہ گلہ نہ کیجئے گا کہ حالات اور واقعات خراب ہو رہے ہیں عوام میں اشتیال ہیں اس وقت تو برائے کرم اس اشتیال کو محسوس کیجئے یہ آپ کے اوپر پاکستان کے آئین اور قانون کی ذمہ داری آپ کے کندوں پر ہے ہمارے اداروں کے کندوں کے اوپر ان عوام کو تحفظ فراہم کر دوسری ایک اہم بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر کراچی بدمنی کا شکار رہے گا اگر کراچی میں لائن آرڈر کی سیچویشن اسی طریقے سے رہے گی تو کیا پاکستان کی اکانومی مزید اور بیک بان جب سفر کرتی ہے تو پھر پوری ملک کی معیشیت سفر کرتی ہے اس لیے سندھ حکومت کو سندھ پولیس کو اس کے اوپر فوری اقدامات لینے کی ضرورت ہے باقی گفتگو برادر مبشر حسن صاحب جیسا کہ ابھی جناب سید علیہ نقی بھائی نے کہا کہ اگر ہم نے دیکھا کہ یہ حالات اسی طرح رہے اور ابھی آپ جانتے ہیں کہ بقرہ عید کے ایام قریب ہیں اور بقرہ عید کے فوراً بعد ماہ محرم و سفر میں کراچی میں ازاداری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے لہذا یہ جو تمام مسائل ہائلائٹ کیے گئے ہیں ہمیں ایک مرتبہ مطالبہ کرتے کیونکہ کراچی پاکستان کا معاشی حب ہے اگر یہاں بدمنی ہوگی تو معاشی حب پورے پاکستان کو متاثر کرے گا لہذا پاکستان کی مشکل ترین سیاسی اور معاشی حالت میں کراچی میں آمن ضروری ہے کاروباری حضرات کے لیے یہاں کی عوام کے لیے یہاں آنے کریں بلخصوص ہم رینجر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان سٹریٹ کرائم کے دہشت گردوں کے خلاف بھرپور آپریشن کریں بے رحمان آپریشن کریں تاکہ کراچی کے عوام ایک مرتبہ پھر سکون کا سانس لے سکے اگر ہم نے آئندہ دنوں میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی تو ہم بھرپور احتجاج کی طرف جائیں گے اور یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے شہریہ آپ تمام حضرات کا حق تشیب لے آئیں کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پھولیں جی سر میرے سوال یہ ہے کہ شہر میں اس طالبہ کٹھ ان کے طلاب کربائی بھی جائیں اور یہ آج سے نہیں ہو یہ کافی چیز چل رہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی نہ کسی سرپرستی کو حاصل ہے تو اس کا آنے والا لائیابل کیا ہو سکتا ہے کیا آپ پولیس فیل ہو رہی ہے کیا ان کو سرپرستی کی بجے سے جو ان کو چھوٹ دی جاری ہے ایک چل مسئلہ ہے کیا بیسکلی جہاں تک ہم اس مسئلے کو سمجھے ہیں یہ مسئلہ دو انگل سے دیکھنے کی ضرور ہے ایک مسئلہ پولیس اور سیٹیزن کی لائزننگ کا مسئلہ ہے جب پولیسنگ کسی بھی کمیونیٹی میں پولیسنگ فیل ہوتی ہے اس کے فیل ہونی کی وجوات کیا ہیں اس کی لائزننگ نہیں ہوتی سیٹیزن کے ساتھ اگر سیٹیزن لائزننگ کمیٹیاں فارم ہو پولیسنگ پروپر ہو اور وہ اپنے کام میں دیانت کا مظاہرہ کریں تو یہ سٹریٹ کرائم دنوں میں ختم ہو سکتا ہے دوسری بار اس کا دوسرا انگل اگر دیکھتے تو اس شہر میں ہم نے سرپرستیاں دیکھی ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ سرپرستیوں والا سلسلہ دوبارہ شکریہ چکے شکریہ 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 سرپرستی اس وقت تک چونکو کی سدار مزاید جیمور مدرش کرائی جا چکے ایک سٹھ افراد ایسے ہیں جو ڈگیتی مضممت تک مانک بیٹ ہیں سیئے لوگ افراد تارگیٹ کھلنگ اور واجتا جو سرپرستے زائد افراد وہ ہیں جو چاہید دام کرنا شاہید یہ کیا کرنا شاہید کہ اس کے پر روک مقرم تک ہے اور ایسے چیز آپ نے مانڈی کی بات کی کلیس اور مانڈی انتظامیہ کی جانب سے بار بار ایک ٹیمپنیٹ کی آرہی ہے میڈیا کی آرہی اور میسیج چلایا جا رہا رہا ہے مانڈی جاتے ہو کی آرہی دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو برادر نے سوال کی اس کے جواب میں میں نے تو ایک بات پولیس کی پولیسنگ کی جو فیلیر ہے اس کا سبب آپ کو بیان کر دی دوسری بات یہ جو منڈی کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں کہ بنیادی پولیس کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہ وہ ذمہ دار ہیں اپنے شہریوں کی جان مال عزت عبرو کی حفاظ کریں بدقسمتی سے ایک تو گزشتہ دنوں گزشتہ عدوار سے بلکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو طریقہ کار ہے جس طریقے سے ان کو لائی جانا چاہیے جس طریقے سے ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے اس کے اوپر بہت ہی مایوس کن طریقے سے عمل درام کیا گیا مقامی پولیس کے اندر کمی کوتائیاں موجود ہیں میں پھر اس طرف اشارہ کرتا ہوں آپ کے سوال کے توسط سے آئی جی سند صاحب کی جو توجہ اس جانب مبزول کرانا چاہتا ہوں کہ پولیس سنگ اور سیٹیزن لائزننگ کو آپ نے کوارڈینیٹ کرنا ہے یہ سبتر شاہ صاحب جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ پیس کمیٹی کے ممبر تھے یعنی کہ جو سرکاری اس میں بنتی ہیں آمن کمیٹیاں جو کہ معاشرے میں آمن قائم کرنے کے لیے